باہر نکلنے کو اس کی طبیعت فریش نہیں ہوتی اور وہ ذرا سا باہر نکلے تو اس کی طبیعت میں چینج آتا ہے افراد سے ملے تو چینج آتا ہے اسلام نے اس چیز کا اتنی شدت سے ہو اور اجتماع کو اتنا پسند کیا ہمارے پاس اگر آپ غور کریں جیسا کہ میں آپ سے گزارش کیا کرتی ہوں کہ جب آپ قرآن کی آیات پڑھیں تو اس میں بھی غور کریں جب آپ احادیث سنیں تو اس میں بھی غور کریں تجزیہ و تحلیل کریں ان کا انیلیسز اگر خود نہیں کر سکتے تو کم از کم ان شخصیات کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کریں جو آپ کو ان احادیث کی کا پوسٹ مورٹم کر کے بتائیں ان کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہے انیلیسز کریں آپ کو معلوم ہو کہ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے تو کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری روز مرہ زندگی میں احادیث کی صورت میں روایات کی صورت میں ہم سے مخاطب ہیں لیکن ہم ان سے غافل ہیں اور ہم وہ معنی و مفہوم سمجھنے سے قاسر ہیں مثلا ایک ایسی چیز جو روزانہ ہوتی ہے اور دن میں کئی بار اگر جیسے مجالس کا سیزن ہو تو حدیث مبارکہ قصہ غور کیا حدیث مبارکہ قصہ آج بھی یہاں بھی مجلس آزا کے آغاز سے پہلے حدیث مبارکہ قصہ پڑھی گئی ہوگی یقینا تو اس میں کچھ کلمات ہیں کبھی آپ نے غور کیا وہ آخر میں حدیث مبارکہ قصہ میں کچھ کلمات ہیں جو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمائے ہیں آقا کی زبان سے حدیث مبارکہ قصہ میں وہ الفاظ توہرائے گئے ہیں جو آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ مَا زُقِرَ خَبَرُ نَاحَزَ فِي مَحْفِلِ مِن مَحَافِلِ اَهْلِ الْأَرْزِ وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِعَاتِنَا وَمُحِبِّينَا اِلَّا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةِ وَحُفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَاسْتَغْفَرَتْ وَفِيهِم مَحْمُومٌ اِلَّا وَفَرَّجَ اللَّهُ غَمَّهُ وَلَا مَغْمُومٌ اِلَّا وَكَشَفَ اللَّهُ غَمَّهُ وَلَا طَالِبُ حَاجَةٍ إِلَّا وَقَزَلَّهُ حَاجَتَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِذَنْ وَاللَّهِ فُوزْنَا وَسُعِدْنَا وَكَذَلِكَ شِعَتُنَا فَازُوا وَسُعِدُوا فِي الدُّنْيَا وَلَآخِرَا وَرَبِّ الْقَعْبَةِ عَمَدَ الْفَادِ مَعْثُ الرُسَيْنِ وَلَانْتَرْتَ لَوَانْتَرْتَ جس نے مجھے حق کے ساتھ مقام نبوت عطا کیا اور جس نے میرا انتخاب کیا مجھے چنا مجھے منتخب کیا مقام رسالت کے لیے کہ مَا زُقِرَ خَبَرُ نَاحَذَا فِي مَحْفِلٍ مِّمْ مَحَافِلِ اَهْلِ الْعَرْضِ جب ہمارا ذکر کیا جائے فی محفِلٍ مِّمْ محافِلِ اَهْلِ الْعَرْضِ محفل ایک بنے محفل سجئے اور اس میں ہمارا ذکر کیا جائے فی ہے اہلِ الْعَرْضِ وَفِي ہے جَمْعٌ مِّنْ شِعَتِنَا ہمارے شیعوں کی ایک تعداد اس میں موجود ہو تو اِلَّا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِ الرَّحْمَةِ ان کو رحمت نازل ہوگی وَحُفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِقَةِ مَلَائِقَةِ رحمت انہیں اپنے حصار میں لیں گے اور ان کے گرد مہوے تواف ہوں گے وَسْتَغْفَرَدْ اور وہ اللہ سے ان کے گناہوں کے لیے طلب مغفرت کریں گے اور فرما وَفِي ہے مَحْمُومٌ إِلَّا وَفَرَّجَ اللَّهُ عَمَّهُ جَبْ جَمْعٌ مِّنْ شِعَتِنَا وَمُحِبِّينَا ایک چھوٹی سی محفل ایک بزم آراستہ ہوگی تو فِي ہے مَحْمُومٌ إِلَّا وَفَرَّجَ اللَّهُ عَمَّا جو پریشان ہوگا اس کی پریشانی بر طرف ہوگی وَلَا مَغْمُومٌ إِلَّا وَكَشَطَ اللَّهُ غَمَّا اگر کوئی غم زدہ ہوگا تو خدا غم کے بادل ہٹا دے گا چھٹ جائیں گی وہ گھٹائیں اس سے وَلَا تَالِبُ حَاجَتٍ إِلَّا وَقَزَ اللَّهُ حَاجَتَهُ اور جو بھی کوئی اپنے دل میں حاجت لے کے آئے گا خدا اس کی حاجت کو پورا کرے گا فَقَالَ عَلِيُّنْ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِذَنْ وَاللَّهِ پھر تو فُوزْنَا وَسُعِدْنَا واقعا ہم کامیاب ہیں ہم خوشبخت اِذَنْ پھر تو ہم واقعا کامیاب ہیں اور خوشبخت ہیں وَقَزَالِكَ شِعَتُنَا اور اسی طرح ہمارے شیعہ فَازُوا وَسُعِدُوا فِي الدُّنِيَا وَالآخِرَةً ہمارے شیعہ بھی دنیا و آخرت میں سعید خوشبخت اور کامیاب و کامران ہوں گے اگر ایسے ہو کہ یہ محفل سجے جیسا کہ میں نے اشرائے اولا کی مجالس میں گزارش کیا تھا کہ وہ ہینری کورون ہے فرانس کا ایک بہت بڑا ریسرچ سکولر تھا پروفیسر تھا فرانس کی کسی بڑی یونیورسٹی کا بڑا مشہور آدمی تھا آپ گوگل کر کے دیکھ سکتی ہیں لیکن اس کے کلمات چونکہ میں نے فارسی میں پڑھے تھے اس لیے کہ اس کی کتاب فرنچ میں ہے تو ہمیں تو وہ زبان نہیں آتی تو اس لیے میں نے تو اس کی جو تبصیرے تھے وہ فارسی میں پڑھے تو وہی مجھے یاد ہے اور بڑا ہی امدہ اس کے کلمات کے بارے میں جو فارسی میں بیان کیا گیا کہ اس نے کہا کہ سیونٹیز میں غالباً اس نے یہ جملے کہے تھے اس نے کہا کہ ہمیں آدھیان بامرگ پیامبران خود یہودیت بامرگ موسیٰ مسیحیت بامرگ عیسیٰ و سونیہا بامرگ محمد موردان اما جمعیتی که نمزد مرگ نیست و از مرگ امتنا کردن شیعانن آنها در ابتدای راه حسین را و در انتهای راه مهدی را خرار دادن حسین آنها را در ابتدای راه خول می دهد و مهدی آنها را در آینده دعوت می کند اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سارے جتنے آسمانی مذاہب تھے وہ سب دم توڑ گئے اپنے اپنے نبی کی رہلت کے ساتھ ہمیں یعادیان بامار کے پھیامبران خود یہودیت بامار کے موسیٰ مسیحیت بامار کے عیسیٰ یہودیت کا خاتمہ ہو گیا موسیٰ کی رہلت کے ساتھ عیسائیت ختم ہو گئی ان کی بسات لپٹ گئی جنبی عیسیٰ علیہ السلام کی جب وہ اٹھا لیے گئے تو سونیہا بامار کے محمد مردن اور پیغمبر گرامی اسلام کے جو چاہنے والے ہیں ان میں جتنے باقی سیکس ہیں وہ سب بھی فوت ہو گئے کہتا ہے کہ وہ سب بھی رخصت ہو گئے حضور کی رخصتی کے ساتھ جب ظاہری طور پر آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا لیکن کہتا اما جامعیت ہی کہ از مارک امتھنا داراد و نامزاد مارگ نیس لیکن وہ قوم جو کبھی مر نہیں سکتی اور موت اس کی گردے خدم کو چھو نہیں سکی وہ شیعہ ہیں لفک یا حسین لفک یا حسین لفک یا حسین دائی را و مہدی را در انتهای را قرار دادن حسین از امق تاریخ انها را علمی داد و از آیند مہدی انها را دعوت می کند که بی آیند و چنین جامعی ایچ وقت نخواهد مرد و نمی تواند هم بمیرد چون رہبری انها موجود عاضر و آرمانهای انها در حال تجدید است وہ کہتا اس لیه که ان کی لیڈرشپ موجود ہے اور ان کی گائیڈنس مسلسل آ رہی اور کہتا اس شیعہ یہ وہ سمارٹ قوم ہے جس نے حسین را در ابتہ دا یہ را نے کہا کہ حضور کی رہلت کے بعد جو بھی مسائل پیدا ہوئے اس قوم نے جلدی سے میرے کاروانے کربلا قدامن پکڑ لیا ان کا نبی دنیا سے رخصت ہوا اور نبی کے رخصت ہونے کے بعد جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل سے یہ بچ گئے کیوں اس لیے کہ انہوں نے لعاب رسول سے پلنے والی ہستیاں سیدہ شباب اہل الجنہ کی مصداق در ابتہ دا یہ را حسین را انہوں نے امام حسین کے دامن کو پکڑ لیا جو پروردہ آگوش رسالت ہیں جو حسین منی وانا من حسین کے مصداق ہیں جو سیدہ شباب اہل الجنہ سردار جوانان جنت کے مصداق ہیں ان کا دامن تام لیا ودر انتہائی را انہا مہدی را خرار دادن اور مستقبل میں انہوں نے سلطان عادل منجی عالم بشریت یوسف زہرہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عقیدہ زہور کو اپنا لیا ادھر سے انہیں حسین سے سپورٹ مل رہی ہے ادھر سے مہدین کو تقویت دے رہا ہے عقیدہ زہور ان کو تھامے ہوئے ہیں ان کو سنبھالے وہ کہتا چھنین جامعی ہیچ وقت نہ خواہد مور وہ کہتا ہے ایسی قوم کبھی مر نہیں سکتی اور موت اس قوم کی گرد قدم کو کبھی چھو نہیں سکتی کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے اس لیے کہ ان کی لیڈرشپ زندہ ہے موجود ہے اور اس لیڈرشپ کی سرپرستی میں یہ بڑی آبو تاب کے ساتھ شاہرہ حیات پر یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے انہیں جیسے انسان کو سانس آتی ہے ویسے ہر لمحے ان کی لیڈرشپ کی جانب سے ان کو گائیڈنس ملتی رہتی ہے اس وجہ سے یہ قوم ہمیشہ زندہ ہے پائندہ ہے یہ قوم کبھی مر نہیں سکتی تو ارز کر رہی تھی آپ کی خدمت میں کہ جو آداب و اسلوب ہمارے پیشواؤں نے متعارف کرائے ہیں یہ شیعہ قوم کیوں نہیں مر سکتی؟ اس لیے کہ پرچم کربلا کے زیر سایہ ہم کہتے ہیں پاکستان میں بھی کہ یہاں پہ اتنی محنت کر کے بھی سیاسی جلسے اتنے کامیاب کیوں نہیں ہوتے یہ بھی ایک فرانس کا آتھر ہے جس نے انیلیسس کیا تھا کہ مسلمانوں کی اتنی غلطیوں کے باوجود اہل تشیعوں کی اتنی غلطیوں کے باوجود بھی یہ مکتب اتنا ترقی کیوں کر رہا ہے تو اس نے کہا ازاداری اور نظام میں مر جائیے اور عقیدہ زہور اس نے کہا تین چیزیں ہیں جس نے اس مذہب کو سمکھالاوا ہے ایک ازاداری ہے ایک نظام مر جائیت ہے مسند فقہ اجتحاد پر تشریف فرما وہ آسمان فقاحت کی برجستہ شخصیات اور تیسرا عقیدہ زہور ہے تو یہ نظام مر جائیت چونکہ اہل تشیعوں کے پاس نظام مر جائیت ہے اس لیے ہماری ہاں کوئی اجتماع ہو مجتحد کا فتوہ آجائے ساری قوم اکٹھا ہو جائے گی ہم نے ایران میں یہ دیکھا ہم نے اپنے بچپنے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا سنو فال ہوتی تھی اتنی اتنی موٹی برف گرتی تھی اور کئی کئی روز تک اور ادھر سے ٹی وی پہ اپیئر ہوکے رہبر کے ایک جملہ کہہ دیتے تھی کہ تم سب پہ واجب ہے گھر سے نکلنا بس بات ختم ہوگے نیو بارن بیبی گود میں خاتون گھر سے باہر لولا لنگڑا اپا حج ویلچیر پہ گھر سے باہر بخار میں بھن رہا ہے اوپر امبریلہ ہے گھر سے باہر سب گھر خالی کیوں نظام مر جائیت ہے اور نظام مر جائیت کے اوپر کون ہے میرے کاروانے کربلا پرچمے کربلا حسین ابن علی کا پرچم تو یوں ہی تو نہیں فرمایا آیت اللہ خمینی نے آشورہ رہ زندے نگاہ داری امام خمینی سے جب پوچھا یہ انقلاب کیسے کامیاب ہوا آپ نے فرمایا یہ امام حسین کے غم میں بہنے والے ایک آنسو کی خیرات تھے دنیا کے پڑے پڑے اینلسٹ بڑے بڑے تجزیہ نگار دانشور تھک گئے مر گئے تجزیہ کر کر کے کہ وجہ کیا ہے امام خمینی سے پوچھا وجہ کیا ہے کہا ایک آنسو کی خیرات اور کہا آشورہ رہا آشورہ رہا زندے نگاہ داری آشورہ کی حفاظت کریں آشورہ حسینی کی حفاظت یہ اجتماعات یہ محافل یہ ذکر یہ جلوس یہ مجالس آزا کا انقاد میں نے آپ سے گزارش کیا تھا کہ ہر سال یورپ سے امریکہ سے ویسپ سے بہت بڑی بڑی ٹیمیں آتی ہیں اربائین صرف نہیں محرم الحرام میں پاکستان میں بھی آتی ہیں لیکن ایران کی جانب ان کا رخ زیادہ ہے ایران میں عبراخ میں بھی بہت بڑی بڑی اور ان کے سائیکیٹریسٹس آتے ہیں تو انہوں نے جا کے جو وہاں تجزیہ پیش کیا سائیکیٹریسٹ نے انہوں نے کہا کہ وہاں پر جب ہم جاتے تھے ہماری مجالس میں محرم الحرام میں تو کہا اتنی پوزیٹیو انرجی تھی وہاں کہ ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی تو یہ پوزیٹیو انرجی انسان کو ملتی ہے جب کچھ افراد اکٹھا ہوتے ہیں اور اگر وہ کسی مقصد خیر کے لیے اکٹھا ہوں تو اس کی پوزیٹیوٹی میں کتنا اضافہ ہو جاتی ہے یا بین یا حسین یا بین یا حسین یا بین یا حسین یا بین یا حسین امام حسین علیہ السلام بے بلند میری سلوہ امام حسین علیہ السلام سلیہ علیہ و حق اللہ علیہ و حق محمد اجتماع کو خالق کائنات نے اتنا زیادہ پسند کیا اور اگر مومن ہوں تو ان اللہ خالق معصوم کی حدیث ہے مومن کا تو مخامی بہت زیادہ بلند ہے آقا نے فرما ان اللہ خلقنا من نور عظمتہی سم صور خلقنا من تینت مخزونت مکنونہ من تحت الارش فاسکنو ذالک فکنا نحنو خلقم و بشرا نورانیین ولم یجعل لأحد معصوم نے فرما خدا بند متعال نے ہم اہل بیت اتحار کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا اور پھر اس نے جیسا کہ ہم زیارت جامعہ کبیرہ میں پڑھتے ہیں کہ خلقا کم اللہ انوارا سم جعلکم بے ارشی مہدقین اس نے جب آپ کے انوار کو وہ مارز وجود میں لایا اپنے نور کی شعاؤں سے اس نے اپنے نور عظمت سے آپ کو خلق کیا اور آپ نور تھے خلقا کم اللہ انوارا فجعلکم بے ارشی مہدقین اور پھر اس نے آپ کے وجود آئے مبارک سے اپنے عرش کو زینت عطا کی اور پھر لاکھوں سال آپ اس کے عرش کی زینت بنے رہے اور پھر اس کے بعد ہم تھے نورانی ہے نورانی لیکن بشر کی صورت میں آئے جیسا کہ ایک مقام پہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نزہونا عن الربوبیہ فرفعو ان حضوظ البشریہ یعنی الحضوظ التي تزوزو علیکم فلا یقاسو بنا احد فإننا نحن الاسرار الالہیہ المبدع فی الحیاق للبشریہ الناتق فی الاجساد الترابیہ بل کلمت الربانیہ وقولوا بعد ذالک فی فضلنا ما شعتم فإن بحر اللہ لا ينزف وإن عظمت اللہ لا توصف آقا نے ارشاد فرما نزہونا عن الربوبیہ خبردار امیر رب نہ کہنا یہ غلطی نہ کرنا کبھی ہمیں خدا نہ کہتے نہ کبھی ہمیں خدا کہنے کی غلطی فرفعو ان حضوظ البشریہ لیکن اتنے جاہل تم نہیں ہو سکتے کہ ہمیں بشر سمجھنے لگو محمد المبدع ان دیر سلوال فاکونا ان اللہ خلقنا من نور عظمت ہی اس نے ہمیں اپنے نور عظمت سے پیدا کیا فکونا نحنو خلقا وبشرن نورانیین ہم وہ مخلوق ہیں اہلِ بیت کے لئے تو مخلوق کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا خلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے خالقِ کائنات فرماتا کنتو کنزن مخفیان میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا مجھے پسند آیا لیکن اعرف میں پہچانا جاؤں فخلقت الخلق میں نے پیدا کیا مخلوق نہیں فخلقت الخلق کچھ نفوسِ طیبہ کو پیدا کیا میں نے انوارِ خمسہ کو پیدا کیا فکونا نحنو بشرن خلقا وبشرن نورانیین بظاہر بشر ہیں لیکن نورانی بشر ہیں خبردار تم اتنے جاہل نہیں ہو سکتے کہ ہمیں بشر ہی کہنے لگو تو کہا کہ حضوظ البشر یعنی الحضوظ حضوظ کیا ہے تو آقا نے ارشاد فرما اللہ تجوزو علیکم جو تمہاری زندگی کے معاملات ہیں ہماری حیات و مامات تم سے بہت مختلف ہے ہماری حیات و مامات تم سے مختلف ہے تو جو نقائص تم میں ہیں جو خامیاں تم میں ہیں جو ہم انسانوں میں اہل بیت تو فکونا خلقا وبشرن نورانیین ہم تو نور سے ہیں ان اللہ خلقنا من نور عظمتی وہ الگ بات ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ لَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِي مِسْلِ اللَّذِي خَلَقَنَا مِنْهُ نَسِيبًا وَخَلَقَ اَرْوَاحَ شِعَتِنَا مِنْ فَازِلِ تِينَتِنَا وَخَلَقَ اَبْدَانَهُمْ مِنْ تِينَتِمْ مَخْزُونَتِمْ مَقْنُونَا اَسْفَلَا مِنْ ذَالِكَ تِينَا وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ فِي مِسْلِ اللَّذِي خَلَقَهُمْ إِلَّا لِلْأَنْبِيَا فَلِذَالِكَ سِرْنَا نَحْنُ وَهُمُ النَّاسِ وَسَارَ سَائِرُ النَّاسِ حَمَجَلِّ النَّار وَعِلَ النَّار آقا نے ارشاد فرما اواثنٹیک حدیث ہے حصول کافی کی حدیث ہے اس کی اواثنٹیسٹی کو پروف کیا ہے علماء نے فرمایا کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے ہمیں اپنے نور عظمت سے خلق کیا پھر ہمیں عرش پہ ساکن کیا خَلَقَكُمُ اللَّهُ أَنْوَارًا فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ مُهْدِقِينَ اور اس کے بعد فرماتے فَكُنَّا نَحْنُو خَلْقًا وَبَشَرًا نُورَانِيِّينَ وَلَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِي مِثْلِ اللَّذِي خَلَقَنَا مِنْهُ نَصِيبًا جس نور سے خدا نے ہمیں خلق کیا اس میں کسی اور کا حصہ نہیں تھا نہ کسی ملک مقرب کا نہ کسی انسان کا نہ کسی کا اس کے بعد فرماتے وَخَلَقَ أَرْوَحَ شِعَتِنَا مِنْ فَازِلِ تِينَتِنَا ہمارے نور کی بچی کچی شعاوں سے ہمارے شیعوں کو خلق کیا اور پھر فائد